بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کل سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے شیہاب بھائی شیہاب صاحب انہوں نے کیرلا سے پیدل حج کرنے کا سفر کیا ہے اور ماشاءاللہ ان کا یہ جذبہ بہت ہی قابل احترام ہے لیکن اس کے اوپر بہت سے لوگ غلط طرح سے کمنٹس کر رہے ہیں کچھ عالم صاحب نے اگر اس کو غلط بتلایا ہے کہ اس طرح کا پیدل سفر کرنا اپنا آپ کو مشقت میں ڈالنا غلط ہے تو بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر احتراج کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے ان عالموں کے برا کہا ہے ان کے مسلک کو کہا ہے کہ یہ فلا مسلک کے ہے اس لئے یہ بات کر رہے ہیں جن علامانہ یہ مسئلہ بتلایا ہے وہ مسئلہ بلکل اپنی جگہ درست ہے دراصل پیدل سفر کرنا پیدل حج کرنا شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بلکل جائز ہے کوئی شخص اگر اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ پیدل حج کو جا سکتا ہے اور اس سے اس کا مقصد کوئی شہرت نہ ہو کوئی ریا نہ ہو کوئی نمائش نہ ہو بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پیدل سفر حج کر رہا ہو شریعت کے اعتبار سے بلکل جائز ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جن علماء کرام نے اس کو غلط کہا رہے ہیں روکے رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز اللہ تعالی اس سے بینیاز ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں دراصل اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر اشاعت فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے ولا یرید بکم العسر اور تمہارے ساتھ اللہ تنگی نہیں چاہتا یعنی اللہ تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا اللہ تعالی نے دین کو بلکل آسان بنایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی کہ آپ کے سامنے اگر دو چیزیں آتی تھی کوئی مشکل چیز ہوتی تھی اور آسان چیز ہوتی تھی دونوں پر عمل کرنا آپ علیہ السلام کے لئے درست ہو جائز ہو تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ ہمیشہ آسانی والی چیز کو چنا کرتے تھے کس وجہ سے تاکہ میری امت مشقت کے اندر نہ پڑے آپ آسان واری چیز کو آسانی کو چن لیا کرتے تھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَتَّهُ لُقَا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مڈ ڈالو یعنی اپنے آپ کو اپنے اوپر کوئی ایسی چیزوں کو لازم کر کے جس سے انسان اپنے آپ کو برباد کر سکتا ہے یا ایسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال سکتا ہے جن چیزوں کے دریئے سے انسان کو مشقت ہو سکتی ہو اللہ نے ایسی چیزوں میں انسان کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے یہ قرآن کے دریئے سے اللہ تعالیٰ نے بہین فرمایا باقی قرآن میں یہ بھی ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ پیدل سفر حج کرنا یہ بھی قرآن میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا قابع بنانے کے بعد کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تو وہ آپ کے پاس پیادہ پا آئیں گے پا پیادہ یعنی پیدل چل کر آئیں گے اور اسی طریقے سے ہر دبلی پتلی اوٹنی کے اوپر آئیں گے تو اس آیت کے اندر اللہ نے پیدل آنے کو بھی بیان کیا ہے اسی طریقے سے سواری پر آنے کو بھی بیان فرمایا ہے یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا اعلان فرما دیا کہ لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اس کا اعلان کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلان کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جس کو وہ اعلان پہنچا جس نے لبیک کہا اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حاضری قبول ہو گئی تو اس طرح سے رہا سے ان کو سہولت ہوگی وہ آئیں گے تو اصل مقصد یہ ہے کہ حج کرنا اب حج انسان کرنے جا رہا ہے جس کو جس طریقے سے سہولت ہو لیکن آج کل چونکہ گاڑیوں کا زمانہ ہے ہوائی جہاز کا زمانہ ہے سواری بالکل سہولت سے آسانی سے انسان کو مل جاتی ہے تو جن علمائے کرام نے اس کو کہا ہے بھئی یہ چیز اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے یہ چیز غلط ہے اس طریقے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ جب انس وقت میں سہولت کا دور ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ اللہ تعالی کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے اس بنا پر وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ چیز غلط ہے اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی آتا ہے ترمید شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں نظرت امرات ان تمشیع الہ بیت اللہ تعالی کہ اکورت نے نظر مانی کہ وہ بیت اللہ پیدل چل کر کے جائے گی فَسُعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ ذَلِكَ تو حضور پاک علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا غَنِيٌ عَنْ مَشِيحَا اللہ تبارک و تعالی اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے مروحہ فلتر کم اس کو حکم دو اس کو چاہیے کہ یہ سوار ہو جائے یعنی اس کو سوار ہونے کا حکم دو اب علیہ السلام نے اس عورت کو اس نے اپنے آپ کو چونکہ ایسی منت مانی تھی کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہی تھی یعنی پیدل سفر حج کرنے جائے گی تو اس سے اس کے جسم کو تقلیب پہنچے گی اس کی صحت کو تقلیب پہنچے گی اور وہ اپنے آپ کو گویا کہ ایک مشقت والا کام اپنے اوپر لازم کر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ تعالی اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے اس کو سوار ہونے کا حکم دو اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا ایک ایک بڑھا شخص اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں سے سہارہ لے کر کے چل رہا ہے اب علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ پیدل حج کے سفر پر جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مشقت کی اور اس کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اس کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے پیدل سفر پر حج کے لی جانا خود بھی پریشان ہے دوسروں کو بھی اپنے پریشان کر رہا ہے کہ ان کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے اس طرح سے مشقت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو حکم دو کہ سوار ہو کر کے جائے تو آپ علیہ السلام کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میری امت مشقت سے بجھ جائے اپنے آپ کو ایسے کاموں کے اندر نہ ڈالے کہ جس سے وہ مشقت میں پڑ جائے اور ان کے لیے جو دین کے کام ہیں اور جو حج کی ارکان ہیں ان کو ادا کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ جو انسان پیدل سفر حج کر کے کئی ہزار کلومیٹر جائے گا اب اس کے لیے وہاں پر حج کی ارکان کو ادا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ پریشان ہو جائے گا تھک جائے گا اتنا چلنے کی بنا پر انسان پریشان ہو جاتا ہے سہت پر اثر پڑ جاتا ہے اس بنا پر وہاں چونکہ صحیح سے ارکان نہیں ادا کر پائے گا اس لیے بہت سے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی اس طرح سے پیدل سفر حج کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں پسندیدہ نہیں ہے باقی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیدل سفر حج کرنا یہ جائز ہے دروست ہے شہاب بھائی نے جو یہ جذبہ دکھایا ہے ان کے جذبے کا احترام کرنا چاہیے وہ اچھا جذبہ ہے اور دوسری چیز یہ باب عشق سے ہے یعنی کوئی انسان کے دل میں اللہ کے نبی کی یا اللہ تعالیٰ کے شاہد کا اتنا احترام ہے اور اتنا عشق ہے اس کو اللہ کے نبی سے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کے دربار کے اندر پیدل حاضر ہو جیسے یہ باب عشق سے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حج کیلئے گئے تو مدینے سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتے نکال دیئے اپنے پاؤں سے چپل اور جوتے نکال دیئے اور انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا ان کا مقصد یہ تھا نبی سے ان کو عشق تھا کہ کہیں میرا پاؤں چپل سمید یا جوتے سمید اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں پر میرے نبی کا پاؤں پلا ہو اس لئے انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتے نکال دیئے اور مدینے کے اندر جب تک رہے جتنے ارکان ادا کیے پیدل ارکان ادا کیے ہیں تو یہ باب عشق سے ہے کہ جب تک وہ وہاں رہے انہوں نے ننگے پاؤں تمام کے تمام ارکان ادا کیے ہیں اور یہ اسی طریقے کا جذبہ پھر شیاب صاحب کا بھی ہے یہ بھی باب عشق سے اس کو ہم مانتے ہیں یہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ باب عشق سے ہے کوئی اگر اس طرح سے اللہ کے نبی کے عشق کے اندر اللہ کے دین کے شاعر کے اندر اور عشق کے اندر اگر کوئی اس طرح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے وہ اس طریقے کا جذبہ اگر دکھا رہا ہے تو ہم کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی اس کی اس جذبے کو قبول فرمائے فقط واللہ وعالم